یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ ہیروز پلینڈر فلس بائک کی کرینک ساپٹ کی روڈ ہے جسے ہم نے کرینک میں نیو چینج کرا ہے کیونکہ یہ روڈ اس کی جام ہے روڈ کے جام ہونے کے بعد روڈ کو ہمیں چینج کرانا ہوتا ہے یا پھر ساؤنڈ آنے کے بعد روڈ کو ہمیں چینج کرانا پڑتا ہے تو چلی کرینک ساپٹ کی پٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بس یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کی کرینک ساپٹ کی نیو روڈ ہے نیو روڈ کو ہم نے کرتی جو جیو نیو چینج کرانا ہوتا ہے جسے کی کرینک کا جو ساؤنڈ ہے وہ آپ کو نہیں سنائے دے گا تو چلی کرینک ساپٹ کی روڈ کے جام ہونے کا جو قرآن ہے گائک میں انجن وائل کی کمی کے قرآن کرینک ساپٹ کا روڈ جام ہو جاتا ہے تو چلی کرینک کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ سوال دیکھیں ترینک ساپٹ کی روڈ بکھٹی کمیوں کو ہمیں یہاں پر اڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے پہلے بیرنگوں میں ہلکہ اویل کو ہمیں ڈالنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی ساپٹ کی طریقے سے دل تکا ہے اس کی ساپٹ کی طریقہ ہمیں اول کو ڈالنا ہوگا در نز lengths человечес ہے اس کے بعد ازتا ہمیں اس کا نینچے کم ساپٹ ج Liberت کرنادا جو چھپٹیںگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھتے دوستو کرینک کی جو پھٹی ہی ہے کافی اسی طریقے سے آٹھتی ہے اس کے بعد کرینک کے اندر کی ساتھ کوئل کو ہمیں ڈالنا ہوگا کرینک کے ساؤنڈ کو ختم کرنے کے لیے کرینک ساتھ کی روڈ کو ہمیں چینج کرانا ہوتا ہے دیکھیں کوئل کافی اسی طریقے سے ڈال جبا ہے چینج کرنے کے لیے یہ جو افلک کرے ہے یہ اس کا پیکنگ دیا گیا ہے پیکنگ کو ہمیں یہاں پر ایڈیٹ کرنا ہوتا ہے یہ پیکنگ کو ہمیں یہاں پر ایڈیٹ کرنا ہوتا ہے پیکنگ کو لگانے کے لیے کچھ کی این ایڈ والٹ پی out جسی پر ہمیں کرنا ہوتا جسے کی اور لیچزنگ پچی test bag ہم نے رہے یہ جو آپ دیکھ پائے ہے یہ اینبونڈ 696 میں ہے اس کی تائیسہ سے اس کے پیکنگ کو ہمیں ایڈجائز کرنا ہوگا دیکھیں اینبونڈ کو ہمیں کافیس کی طریقے سے لگائیں گے یہ دیکھیں دوستو اینبونڈ کافیس کی طریقے سے لگتی ہے جب آپ اس کے پیکنگ کو ہمیں ایڈجائز کرنا ہوگا اس لئے پیکنگ کو لگا کر ہم آپ سکتا ہے یہ دیکھیں پیکنگ کیفٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اور اس کا یہ والا حصہ ہمیں یہاں سے ہٹانا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو پیکنگ کیفٹنگ باطل سے طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے پیکنگ کی سائیڈ حالکہ سینبونڈ کا یوٹ ہمیں کرنا ہوگا یہ دیکھیں اینبونڈ کافیس کی طریقے سے لگتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ اس کے چیمبر کو اپنے لگانا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کا چیمبر دیا گیا ہے چیمبر کو ہمیں یہاں پر پرجیٹ کرنا ہوگا یہاں پر ترینگ کیفٹنگ کرنی ہوگی ہے اور کیفٹنگ کی روڈ کو ہمیں اس کے اندر کی سائیڈ پرجیٹ کرنا ہوگا اس لئے اسے لگانے کا جو طریقہ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس کیپٹنگ یہاں پر آٹھ کے ہے یہ بعد اس کی چیز کے جریح میں جسی کیکس آپٹ کی روڈ کو اٹڈجیکٹ کرنا ہوگا اس لئے روڈ کو اٹڈجیکٹ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں چیمبر کی جو ترینگ ہے وہ پاپ کے اچھی طریقے سے آٹھ رکی ہے اس کے بعد دوسری سائیڈ اس کے پورٹوں کو اٹھ جائج کرنا ہوگا اس کا یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کے چیمبر کے گولٹ دے گئے ہے سبھی گولٹوں کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور آٹھ نمبر کی ٹین ہینڈن کی صاحب سے کافیس کی طریقے سے ہی کفٹنگ کرنے ہوتی ہے اس لیے گولٹوں کفٹنگ کر کے اپنا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سبھی گولٹوں کی ٹین یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد آٹھ نمبر کی ٹین ہینڈن کی صاحب سے اس کے سبھی گولٹوں کو ہمیں کافیس کی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا کافیس کی طریقے سے عائد کیا باستان ین چین ڈن اندفع یہ دیکھتے دوستو سبی بولٹو کی جو کفٹنگ ہے وہ کافیت کی طریقے سے آرکی ہے جو کرنگ ساپ کفٹنگ ہے وہ کافیت کی طریقے سے آرکی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کلپر کر کے ہمارے چینل کو لائک سر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہیں ہے بہتر ساتھ ہی بیلہ سوڑی سبی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تھانکس پروازیو ریڈیو